اس کے حوالے سے بات ہوئی اور تیسرا اپوڈیشن تو کچھ اپوڈیشن کے لوگ ہے اس کے حوالے سے بار بار بات ہو رہی ہے پہلے تو پوری قوم کو اپنے شہیدوں کے اوپر اپنے پاک فوج کے اوپر فخر ہے اور پاکستان فوج کے دس جوان شہید ہوئے پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے اور یہاں پہ امن قائم رکھنے کے لیے پوری قوم ان کو خراجی تحسین پیش کرتی ہے اور یہ ایوان بھی ان کو خراجی تحسین پیش کرتا ہے اور جب بھی پاکستان کے اوپر کسی نے میلی آنگ سے دھیکا ہے تو اسی طرح نہ سے پاکستان فوج کے جوان بلکہ پاکستانی قوم ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئی ہے اب یو ایس ویجٹ کی اوپر ذرا بات کرتے ہیں پرامنیشٹر صاحب اور جب میں بات کرتا ہوں تمام عراقین سے میری گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشست پر بیٹھ جائیں اگر کسی نے بھی کچیری کر دی ہے تو ایوان سے باہر جا کے باچیت کریں تو سپیکر صاحب جب میں پرامنیشٹر صاحب کی یو ایس ویجٹ کی اوپر بات کرتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں سپیکر صاحب دو چیزیں رانہ تنویر صاحب اپنی نشست پر بیٹھ جائیں برائے مربانی کی تمام عراقین سے بھی میری گزارش ہے کہ جس نے بھی کچیری کر دی ہے اجازت ہے اس کو ارام سے باہر جا کے بات چیت کریں جی یہاں پہ اسمبلی کا اجلاس وہ حیثن طریقے سے چلنے دے جی جناب مراد سعید صاحب جی سپیکر صاحب سپیکر صاحب جب پرام منشٹر صاحب کی یو ایس کے ویزٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے تو میں ذرا کمپیریزن آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ دیکھیں کہ جب پہلے ملک کے وزیراعظم امریکہ جاتی تھے اور آج جب عمران خان ملکہ وزیراعظم بنا وہ امریکہ جا رہے پہلے تو میں ذرا سابق نہ اہل وزیراعظم کی بات کرتا چنوں کہ چار لاکھ ساٹھ ازار ڈالر اور لگا کے پورے کمبے کے ساتھ امریکہ کا دورہ خصوصی تیارہ پاکستان کا لے کے جاکی کرتے ہیں وہاں پہ ان کو کیا ملتا ہے کیا کشمیر کے اوپر بات ہوتی ہے جواب ہے نہیں کیا پاکستان کا بیانیاں دنیا تک پہنچاتا ہے جواب ہے نہیں لیکن جواب میں کیا ملتا ہے میں ذرا دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ جم ٹرمپ صدر بنا تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا پاکستان کو دھمکیا دی یہاں پہ ڈانٹین کو پلائی اور یوسف رزاگیلانی پیپل پارٹی کے دوست ابھی بات کر رہے تھے یوسف رزاگیلانی تو امریکن سفیر سے ملتے ہوئے ان کو کہتا ہے ویکی لیگز میں یہ ساری چیزیں آگئی وہ وہاں پہ جا کے کہتا ہے کہ آپ ڈرون حملے فارٹا میں کرتے جائے ہم پارلیمنٹ کے اندر احتجاج کریں گے گھر چلے جائیں گے خاموش ہو جائیں گے یہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے حوالے سے وہ ان کو کہتے تھے کہ ڈرون حملے کرتے جائے کیا پاکستان کے شہیدوں کے حوالے سے کبھی بات ہوئی کیا پاکستان کے جو ستر ہزار شہید امنیت شدگردی کی جنگ میں پیچھ کے اس کے حوالے سے کبھی بات ہوئی کیا کشمیر مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کبھی بات ہوئی کیا دنیا کے امن کیلئے جو پاکستان نے پاکستان نے کوششیں کی قربانیاں دی سات ہزار سیکیورٹی ایلگار ہمارے شہید ہوئے اس کا کبھی ذکر ہوا ذکر نہیں ہوا قربانی میں ہم دیتے ہمارے جوان بیٹوں کی لاش پہ ہمارے کندوں پہ لیکن اس کے بوجود دہشتگر پاکستان لیکن ان کے ہمارے جو قیادت تھی اس وقت وہ کرپ تھی وہ اپنے ذاتی مفاد کیلئے وہاں پہ جاتے تھے ان سے این آر او منگنے کیلئے جاتے تھے آج عمران خان گیا ٹرمپ بھی کہتا ہے دنیا بھی بات کرتی ہے کشمیر کی بات کرتے ہیں کشمیر مظالم کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ پاکستان کا بیانیہ جو عقیقی بیانیہ ہے کہ ہاں پاکستان دنیا میں دہشتگر نہیں پاکستان دنیا کے امن کیلئے سب سے زیادہ کردار ادا کرنے والا ملک ہے ہمیں اس بات پر اخفہ رہے ہیں اور میرے پاکستانی جو امریکہ کے اندر ہے سپیکر صاحب میں سوچ رہا تھا کہ آج بات ہوگی آج آپ پوزیشن بھی بات کریں گے آج ان کو بھی خوشی محسوس ہوگی قیادت چھوڑ دے میں ان امن ایس کی بات کر رہا ہوں ان کو خوشی ہونی چاہیے تھی کہ وہ سر وہ پاکستانی غیرتمند سر جو ان کے قیادت کے کرپشن کی والا سے دنیا میں جھکے ہوئے تھے جب امران خان امریکہ گیا آپ نے تیس ہزار پاکستانیوں کا استقبال دیکھا کہ ان کے سر اٹھ گئے فقر سے اٹھ گئے انہوں نے دیکھا کہ آج امران خان ایسا لیڈر آیا ہے جو دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پاکستان کی بات کر رہا ہے وہ پاکستانی جو دنیا میں سب سے زیادہ مینس اپنے ریمیٹنس پاکستان بیج رہے ہیں یہ وہاں پہ جا کے پراپرٹیز بناتے تھے پاکستانیوں کے سر جھکائے تھے وہاں پہ کوئی آپ کو یاد ہوگا امران خان نے ایک اور بات بھی کی تھی امران خان نے تیس اکتوبر دوہزار گیارہ مینار پاکستان میں تین وعدے قوم سے کیے تھے ایک وعدہ کہ میرے پاکستانیوں میں پورے مجمع کے سامنے اللہ کو گواہ بنا کے وعدہ کرتا ہوں کہ امران خان نے اللہ کے سوا نہ کسے کے سامنے سر جھکایا ہے اور میرے پاکستانیوں نہ آپ کا سر جھکائے گا دنیا میں ثابت کر دیا اور یہی بات جا کے امریکہ میں بیتو رہا ہی کہ میں دوستی کروں گا لیکن غلامی نے جس طرح کے یہ پاؤ پڑھتے تھے دوستی اور غلامی میں فرق ہوتا ہے یہ تیس اکتوبر بھی کہتا اور جب یو ایس انسٹیٹیوٹ آفیس میں بیٹھے وہاں پہ بات کر رہے تھے تو وہاں پہ کیا کہا کہ امران خان اور پاکستان آپ کے ساتھ برابر ایک سطح پہ تعلق رکے گا یہاں پہ ہم ایڈ کیلئے نہیں یہاں پہ ہم ٹریڈ کی بات کریں گے یہاں پہ پاکستان کی عزت اور وقار کی بات کریں گے پہلی دبا پاکستانیوں نے یہ مناظر دیکھے اور ایک اور چیز امران خان کا وعدہ تھا امران خان کا وعدہ تھا کہ گرین پاسپورٹ کی قدر اور عزت احترام میں اضافہ ہوگا آج الحمدللہ یہ قطری خطلے کے آتے تھے جب امران خان قطر گیا تو پاکستانیوں سے مخاطف ہو گیا جو سعودی عرب میں جاتے تھے اپنے مل لگانے کے لیے امران خان گیا تو سعودی پرنس کو کیا بات کرتے ہیں امران خان کہتے ہیں بڑے قریب ہیں وہ جو پاکستانی جینوں میں مقید ہیں ان کی رہائی کیلئے احکامات جاری کر دیں اور احکامات جاری ہو جاتے ہیں یہ پاکستان ہے یہ نیا پاکستان ہے یہی پاکستان بدل رہا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ آج امران خان کی قیادت میں پاکستان کو دنیا عزت اور وقار سے دیکھ رہی ہے اس طرح نہیں ہو رہا یہ کبھی ٹویٹ آیا آپ جو کہ ان کے سامنے یہ نہیں ہو رہا کہ کبھی ایک ان کی سیکٹری آف سٹیٹ آ جاتا ہے یہ سارے لائنوں میں کڑے ہو کے عدب کے ساتھ جھگ جاتے تھے وہ حکم دیتے تھے اور یہ منو آمن ہمیشہ کیا لفظ استعمال کرتے تھے وہ دو مور دو مور دو مور اور یہ وہاں پہ جا کے کیا کہتے تھے کہ سر اور کوئی حکم اور کوئی حکم اور کوئی حکم امران خان گیا انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا دوسری بات ایک اور بات کرتے ہیں اور امران خان کے حوالے سے اور جو اس وقت پاکستان کا جس انداز سے مقدمہ لڑ گیا میرے خیال سے سپیکر صاحب پوری اعوان کو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اور اپنے موجودہ وزیراعظم امران خان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے کہ جو ان کی والا سے پاکستان کی تظلیل ہوتی تھی آج اللہ نے ہمیں امران خان کی والا سے عزت تھی دوسری بات ہوئی میں اس کی طرف آتا ہوں دوسری بات ہوئی پہلے اپوزیشن لیڈر اٹھے سپیکر صاحب اپوزیشن لیڈر نے کیا کہا اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ میں کسی سے جیل ملنے کیلئے جا رہا تھا وہاں پہ نہ بیٹھتا نہ اچھا میٹرس تھا نہ اے سی تھا میں دل میں سوچ رہا تھا کہ جیل کی بات ہو رہی ہے کہ پتہ نہ کسی فائل سٹار اٹل کی کمرے کی شکایت ہو رہی ہے سپیکر صاحب انہوں نے مزاق بنے ہوئے اگر عمران خان نے یہ کہہ دیا کہ ایک عام بندہ جس نے روٹی چوری کی تھی اور آپ نے ان کو جیلوں میں ڈالا تھا ان کی رہا تو آپ پولیس کے ڈنڈے پرسا رہے تھے ان کی اوپر ان کی اوپر مظالم کرتے ہیں لیکن جو آپ نے اربحہ لوٹا ہوئے اس کی اوپر آپ جیل چلے جاؤ تو ایسی خراب ہونے کی شکایت ساٹھ انچ ٹی وی لگا دو اس کی شکایت یہاں پہ میٹرس جو ہے وہ نرم منازک نہیں ہے اس کی شکایت خدا کا خوف کرے جیل گئے ہیں وہ پیسہ لٹا دے وہ پیسہ لٹا دے اور چلے جائے اب شہباز شریف نے شہباز شریف نے اس کے حوالے سے بات نہیں کی بات ہونی چاہیے شہباز شریف نے جو نیپ کوٹ میں کہا ہے اس کے سامنے کہ میرے بچوں سے پوچھیں مجھے خوش پتا نہیں ہے ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو باہر جہدادیں بنی ہیں یہ جو ٹیٹیز آ رہی ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں شہباز شریف جو آپ میں دیکھتا ہے کہ میرے بچوں سے پوچھیں مجھے یاد آگیا وہ سابق نائر وزیراعظم پہلے کہتے تھے کہ لندن کیا پاکستان میں کوئی پراپٹی نہیں ہے پھر اس کے بعد باپ نے کہا کہ بچے جو آپ دیں گے بچے نے کہا کہ باجی جو آپ دے گی باجی نے کہا کہ دادا جو آپ دے گا دادا قبر میں پوچھو کس سے پوچھنا ہے سپیکر صاحب یہ مزاق بنایا ہے ایک کام کرے ایک کام کرے کام یہ کرے کام یہ کرے سپیکر صاحب کام ایک کرے کہ جو پیسہ ملکہ آپ نے لوٹا ہے وہ پیسہ واپس کر دے لندن جانے آخری چیز سپیکر صاحب سپیکر صاحب آخری چیز آخری چیز یہ کہ انہوں نے ابھی دوری کی بات کی الحمدللہ پاکستان کو تو عزت ملی لیکن میں ایک اور چیز اور ایک سوال ایوان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور قوم کے سامنے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ یہ بل ان کو بیجنگے اور آج میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بل بھی ان کو بیجنگے پانچ پانچ کے آفیشز ان کے یوسف رزا گیلانی کے اور زرداری زرداری جس کے اوپر فیک ایک آنٹس کے کیسز چل رہے ہیں جس نے ملک کو بدردی سے لوٹا اس کے کیسز چل رہے ہیں اس کو کتنی سیکیورٹی یہ دیتے ہیں جب وہ صدر نہیں رہا تو میں یہ ڈیٹیل قوم کو بتانا چاہتا ہوں زرداری کو دوہزار پندرہ میں چیس سو چپن پولیس اہلکار اس کی حفاظت کیلئے اور دو سو چیالیس پولیس کی گاڑیا مویا کی گئی دوہزار سولہ میں ان سے ان بچاتے ہوئے وہ ملک سے باہر چلے گئے لیکن دوہزار سترہ میں آٹھ سو بیس پولیس اہلکار ایک سو چونسٹاٹھ پولیس کی گاڑیا اس کی حفاظت کیلئے سات سو نوے دوہزار اٹھارہ میں پولیس اہلکار ایک سو اٹھائن گاڑیا اس کی حفاظت کیلئے دوہزار اٹھارہ کے اختتام میں سات سو نوے پولیس اہلکار اور ایک سو اٹھائن گاڑیا زرداری جب صدر بھی نہیں تھا اس کی حفاظت کیلئے تو سپیکر صاحب جو ملک کو لوٹتا ہے اس کو سیکیورٹی کے نام پہ اربعہ روپے لگایا گیا اس کے ایسی کے اوپر پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ہے اس کے بیٹھ کے اوپر اسد بھائی آپ نہیں تھے ابھی اپوزیشن لیڈر گلہ کر رہا تھا کہ رانہ سان اولاک کو اچھا میٹریس نرم و ملائم وہ نہیں ملا ہوا اس کے اوپر چکایت ہو رہی تھی یہاں پہ آپ نے اس طرح ملک کو لوٹا ہوا ہے سپیکر صاحب ان کو ان چیزوں کا جواب دینا ہوگا یہ اس کے اوپر بات کریں پولیسی کے اوپر بات کریں خدا کیلئے ہم سے پوچھے کہ ایک سال میں آپ نے عوام کیلئے کیا کیا یہ فریاد لے کے آنا پروڈکشن اڈر کے اوپر لڑنا ایسی کے اوپر لڑنا سارسکرین کے ٹی وی کے اوپر لڑنا یہ چیزیں چھوڑ دیں آئے سب مل کر قوم کے اوپر بات کریں سپیکر صاحب اپنی بات ختم کرتے ہوئے اپنی بات ختم کرتے ہوئے سپیکر صاحب میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں ابھی سین حکومت سین میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے کل آپ نے ایک منظر دے کا سپیکر صاحب کہ جو جمہوریت جمہوریت کا راک علاپتے ہیں جو پپو اور ابو کے کرپشن بچانی کیلئے ناری لگاتا ہے پارلیمنٹ میں بات کرتا ہے کل ہمارا علمگیر مسعود یہاں پہ کہ میں نے بیٹا ہوا ہے ہمارے علمگیر مسعود کو ساپ پینے کے پانے کے مسلکوں پر اس نے بات کی انہوں نے کہا کہ آپ کی بارہ سال سے حکومت ہے سین کے اندر سین گھٹر بن چکا ہے وہاں پہ وہاں پہ گندگی کے ڈیر پڑے ہوئے ہیں اس کا جواب دے ہمیں پانی دے ہمیں تعلیم دے ہمیں صفائی دے ہمیں ہمارا حق دے اس کو نصیب ڈنڈوں سے مارا جاتا ہے بلکہ چالیس ساتھوں سمیت اس کو جیل کے اندر ڈالا جاتا ہے یہ ہے ان کی جمہوریت ان کو شرم آنی چاہیے کہ اگر اپنے حق کیلئے آپ آواز اٹھاتے ہو ان کے اوپر اس قسم کی حرکتیں آپ کرتے ہو سپیکر صاحب جمہوریت ان کی لئے ڈراما ہے ان کی نزدیک جمہوریت لوٹ مار کا نام ہے ان کی نزدیک جمہوریت کا ایک ہی مطلب ہے کہ ہر پل کا ہو ہر پل کا ہو ہر سڑک کا ہو بے دڑک کا ہو اور یہ ان کے نارے ہیں سپیکر صاحب آپ حقیق جمہوریت آ رہی ہے یہ علمگیر مسعود کو بھی بولنے دے وہاں پہ اپنا حق ان سے مانگے اور سپیکر صاحب ان سوالوں کے بھی جواب دے آئے سم مل کر ملک کی بات کریں یہاں پہ بات پرونیشن اڈر کی نہ ہو یہاں پہ بات اپنے کرشن کی دفاع کی نہ ہو بات ہو معیشت کی بات ہو فارم پولیسی کی بات ہو غربت کے خاتمی کی بار ہوت ہو اپنے ڈائکروں بچے کو تعلیم دینے کی بات ہو اپنے صحت کی نظام کو بہتر کرنے کی بات ہو ملک کا عزت اور وقار بہار کرنے کی بات ہو کہ امران خان کی ورہ سے پاکستان کی گرین فاسپورٹ کی قدر بڑھ رہی ہے اس کی شکریہ سپیکر صاحب